ایکسمن ڈیڈلی جینیسیس کے لاس اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ اپیسوڈ سب سے ہلا خطرناک اپیسوڈ اور بہت بڑا اپیسوڈ یہا تھا جو اس کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں شاون کیسیڈی جو ہوتا ہے جو کہ بینشی کے نام سے جانا لیتا ہے میوٹنڈ وہ ایکسمن کے پاس آرہا تھا کوئی ایک ایسی فائل لے کے مہرا میک ٹائگٹ کی جس میں چارلز اگزیویر کے بارے میں کچھ باتیں تھی اور اس نے کہا تھا اس لئے وہ ابھی فوراں نکل چکا ہے وہاں سے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب اولورین اور نائٹ ٹرالر جو اس کو لینے کیلئے ائرپورٹ پر جا گئے ہو ہوتے ہیں تو وہ پلین جب لینڈ ہی کرنے والا ہوتا اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی ایک اور پلین اور وہ کوئی اور پلین نہیں بلکہ ایکسمن کا اپنا بلیک برڈ جہاز جو ہے اس دوسرے جہاز سے جا کر ٹکرا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ وہاں پہ ایک بہت زور در دھماک ہو جاتا ہے تو اب آگے یہاں سے ہم پھر ڈیریکٹ وہی سے شفٹ ہوتا ہے کہ لوگن نے بلائی کال ہینک مکوئے کو یعنی کہ بیسٹ جو ہے اور وہ پوچھ رہے کہ لوگن تمہارا کیا مطلب ہے تم کیا کہنا چاہ رہے ہو کہ جہاز اڑی ہے ایسے کیسے اڑ سکتا ہے کوئی جہاز تو مولورنگ بتاتا ہے باب میرا یقین کرو ہم اس وقت بلکل رنوے کے اوپر کھڑے ہیں اور یہ پورا کا پورا ائرپورٹ تباہ ہو چکا ہے یہاں پہ ہر طرف پاگ لگی ہوئی ہے اور شان شان کو تو تم دیکھ ہوگے تو پیچان ہوگی بھی نہیں کہ بیسٹ گلتا ہے کیا مطلب شان کو کیا کچھ ہو تو نہیں گیا میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا ہوں اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بیسٹ کو بہت افسوس ہوتا ہے اور وہ حیرت میں پڑھ جاتا ہے کہ شان کیسے مر سکتا ہے وہ ہمارا تنا پرانا دوست تھا اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بیسٹ جو ہے اپنے انسٹیٹیوٹ کے دوسری طرف جا کے چالاش کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کوئی چیز دیکھ نہیں ہوتی ہے تو بولورنگ گلتا ہے کہ میری بات غور سے سنو ہنگ اب تمہارے تو بیسٹ بولتا ہے کہ تمہارا کیا مطلب ہے تو بولورنگ گلتا ہے کہ وہ جو جہاز ابھی ابھی ہمارے سامنے اڑا ہے نا وہ صرف ایسے ہی نہیں اڑا بلکہ اس میں ایک گوڑ ڈیم پلین آ کے ٹکرائے آئے اور وہ پلین پتا ہے تمہیں کون سا ہے اور اسی وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہنگ مپا کو پتہ سل جاتا ہے وہاں گیراج میں آکے کیونکہ وہاں پہ ان کا بلیک بڑ جہاز نہیں کھڑا ہوا ہوتا تو لوگان بولتا ہے کہ صحیح پہچانے برب پلکل جیسا میں نے تم سے کہا تو اب ہم لوگ جو ہیں کسی بھی وقت بہت بری طرح پس سکتے ہیں اور پھر ہم یہی سے پھران اگلے پل دیکھتے ہیں کہ سینٹینلز کی پوری ایک ٹولی آ چکی ہوتی ہوتی یہاں پہ اور بولتی کہ اٹینشن اور وہ بولتے ہیں سینٹینلز کی اب جو ہے یہ پورا اسٹیٹیوٹ لاکڈاؤن کیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پہ انویسٹیگیشن چلے گی اور ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بیسٹ یہ دیکھ کے بہت حیرت نہ جاتا ہے اور بولتا کہ لوگن تم نے صحیح کہا تھا وہ لوگ یہاں آنے والے نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں بیسٹ پوچھتے کہ تمہیں واقعی میں ایسا لگتا ہے کہ بلیک برٹ جہاز جا کے اسے ٹکر آیا ہے اور شان اس پلین میں تھا جس سے وہ جا کے ٹکر آیا ہے تو ہولوڑن بلتا کہ ہاں بلکل شان اسی جہاز میں تھا اور وہ ہمارے سامنے جہاز سے کودہ بھی تھا اور تقریباً اس جہاز کے اندر اور بھی سو یا تیور سو لوگ موجود تھے اور مجھے نہیں پتا ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگ اور سکارٹ ریچل ان کے بارے میں بھی خدا ہی جانتا ہے کہ وہ لوگ آخر کہاں ہیں تو بیسٹ بلتا ہے کہ ٹھیک ہے لوگان تمہاری بات بلکل ٹھیک ہے لیکن اس وقت تمہیں اور نائٹ کولر کو جا کے پتہ لگانا ہوگا کہ شان ایسا کیا چیز لے کر آ رہا تھا جس کے لئے اس نے اپنی جان گوا دی ہم اس کی موت کا غم بعد نہ کریں گے کیونکہ ابھی یہ ٹائم صحیح نہیں ہے ہمیں پتہ لگانا ہے کہ اس نے اپنی جان گواہی تو کیوں گواہی ایسا کیا تھا اس کے پاس اور اس طرح بل لگ تو وہاں پہ نائٹ کولر خوشتا ہے کہ لوگان اب ہم کیا کریں تو لوگان بولتا ہے اب ہم کیا کریں ہمارے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے ہماری بھجی پڑی ہے اس لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ جلی سے سوٹ پہنو اور کام پہ لگزو میرے ساتھ ہم یہاں سے پھر شیفت اتنا سائیکل آپس اور ریچل کی طرف جہاں پہ من دونوں کو باندھ کے رکھاوا ہے اور ریجل بولتی کہ سائیکل آپس کچھ گڑ بڑھے تو بولتا ہے کیا مطلب کس طرح کی گڑ بڑھ بولت مجھے کچھ فیل ہو رہا ہے مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے تو ہم پیچھے سے دیکھتے ہیں وہ جو میٹر نظر وہ آتا ہے اور بولتا ہے کہ ہاں بلکل تمہیں وہی محسوس ہو رہا ہے جو میں تمہیں محسوس کروانا چاہتا ہوں سمجھے تم اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی پاور سے جو ہے ریچل کو وہاں سے آزاد کرتا ہے اور ریچل سے لاری ہوتی ہے سائیکل آپس بولتا ہے کہ اس کو اکیلا چھوڑ دو سمجھے تم تو وہ بولتا ہے کہ سکوٹ میں نے تم سے پہلے بھگا تھا کہ میں اس کو ہرٹ نہیں کروں گا کیونکہ مجھے اس کی ضرورت ہے تو سکوٹ بولتا ہے کہ وہ صرف ایک بچی ہے تو وہ بولتا ہے کہ ہم بھی کبھی بچے ہی ہی ہوا کرتے تھے اب اپنا مو بند کرلو سمجھ میں آئی بننا میں اس کو سچ میں ہرٹ کرنا شروع کر دوں گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور بولتا ہے کہ اب کوئی چلا کی کرنے کی کوشش نہیں کرنا سمجھی تم تو ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں آسانی سے نمٹ جائیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ کو چھان بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہینگ مکوئی اور ایما فروس ان سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو ہینگ گول رہا تھا کہ میں آپ کو جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ میری بات سمجھ ہی نہیں رہے تو وہ آفیسر بولتا ہے کہ تمہارا یہ مطلب ہے کہ ایکس من کا پرائیویٹ جیٹ جو ہے ہائی جیک ہو گیا تھا اور تم چاہر ہو کہ میں تمہاری اس بات پر بلیف کر لوں کیونکہ تم ایکس من جو اتنے زہوردس موٹنٹ پاور لوگڈ ہو اور تمہار دیریکٹ ہم نے جزام نہیں لگا سکتے ہیں تو وہ بولتا کہ اس وقت جو جہاز جا کے ٹکر آئے تھا وہ تم لوگوں کا جہاز تھا اور وہ جس جہاز میں جا کے ٹکر آئے تھا اس میں تقریباً سو سے دیرسو لوگ اور موجود تھے اور وہ بلکل بے گناہ لوگ تھے تو اس وقت میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں تو ایما بھی فورن چلاتی ہے کہ ہاں ہم نے پتا ہے کہ اس میں سو لوگ تھے اور اس میں سے ایک ہمارا بیس فرینڈ بھی تھا جو کہ ہمارا ساتھ شروع سے تھا تو اس بات کا دکھ ہمیں بھی ہوتا ہے کہ ہیووک کو کریکٹر تھوڑے ٹائم سے کوئی چینج ہوا ہے وہ الگ الگ ہے اور ہم دیکھتے ہیں اس کو ایک کمرے میں سے بات چیت کرنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے وہ جب کمرہ کھلتا ہے اس کو وہاں پر چارلز اگزیوئر اور کورسیر ملتے ہیں اور وہ دونوں جو ہیں اپنی کچھ پرانی باتیں وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں جس کو دیکھ کے ہیووک بولتا ہے کہ ڈیڈ ڈیڈ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں کیونکہ کورسیر جو ہے وہ سائیکلوپس اور ہیوک کا ہر کا آگے ناکے دیکھ رہے ہیں اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرح سے ہیوک کے دماغ کے اندر چل رہا ہے اس طرح کے نائی ٹرولر وغیرہ کے دماغ کے اندر ان کو پرانی چیزیں نظر آ رہی نہیں اس طرح ہیوک کو بھی یہ پرانی چیزیں نظر آ رہی ہیں یہاں پہ ہم لکھتے ہیں کہ چارلز اگزیوئر اور کورسیر جو باتیں کر رہے ہیں وہ مصال اصلا اس طرح کی باتیں کہ چارلز اگزیوئر کے باپ سے بول لے ہیں کہ سکوٹ اور الیکس کو اس کے بارے میں کبھی نہیں پر جلنے چاہیے وہ دونوں بچے پچھارے پہلے ہی ان بہت سارے حادثات سے گزر چکے ہیں تو مجھے نہیں رکھتا کہ تمہیں یہ راز ان کو بہتانا چاہیے تو یہاں سے ہمیں تقریباً ایک ہند ملایا ہے ایسا کہ یہاں پر کچھ ایسی بات تھی چاہتا ہے جو کہ اس نے ایلیکس اور سکورٹ کو نہیں بتائیے اور یہ ساری باتیں جو ہیں اب ایلیکس کو نظر آ رہی ہیں اور ہم پیچھے سے دیتے ہیں کہ لڑنا آ جاتی ہے اور پوچھتی ہیووک کہ تم کیک ہو تو وہ بولتا ہے کہ لڑنا یہ واقعی میں ہی تم ہو تو وہ بولتی کہ ہاں یہ میں ہی ہوں تم ایسا کیوں بول رہا ہو تو ہیووک اس کی طرف پیچھے مڑے کے بولتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب تمہارے ساتھ نہیں ہو رہا اور میں امید کرتا ہوں کہ دوسری بھی تمہاری طرح لگی ہوں کیونکہ میرے ساتھ جو رہا ہے میں اس کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں لیکن ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ایکس من ہوتے ہیں آئیس من، کلوسرز وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں ان سب کو ایسے نائٹ میرز آ رہے ہوتے ہیں ان کے زمانے کے اور یہ سب ہو رہا ہوتا ہے سل میں اس میوٹنٹ نے ریچل کے سر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے ریچل کو کس طرح سے استعمال کر رہا ہے ریچل جو ہے ایک ٹیلی کی نیسیز ہے یعنی وہ دماغ ہو جارا پڑھ سکتی ہے تو اس نے ریچل کو استعمال کر رہا ہے اور ایکس من کے جو ڈھر تھے وہ ان کے سامنے دکھا رہا ہے اور ہم یہی پہ دیکھتے ہیں وہ آفیس سر اور بیسٹ وغیرہ آپس میں بحث کر رہا ہوتے ہیں تو بیسٹ بولتا کہ سر ہم یہ بات جو ہیں آرام سے بھی کر سکتے ہیں بیٹھ کے اس طرح بات کرنے سے یہ بات کہیں نہیں جانے والی تو وہ بولتا کہ مجھے تم لوگوں کے ساتھ کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے میں یہاں پہ صرف اپنا کام کرنے کے لیے آیا ہوں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بحث وغیرہ چلی رہی ہوتی ہے کہ پیچھے سے کیٹی پرائیٹ آ جاتی ہے اور بولتی کہ آپ ہم پہ وشواس کریں نہ کریں لیکن اس ریپورٹ پہ تو وشواس کریں گے نا تو وہ بولتا کہ ریپورٹ کس طرح کی ریپورٹ کونسی ریپورٹ تو کیٹی پرائیٹ بولتی کہ آج صبح ہی میں نے دیکھا کہ ہماری گراج کے اندر جو ہمارا بلیک ورڈ جہاز نہیں کھڑا ہوا تھا تو میں نے جا کے فوضا پولیس میں ایک ریپورٹ لکھوائی تھی ہمارے میسنگ جہاز کے بارے میں اور ہم دیکھتے ہیں جب وہ آفیسر یہ دیکھتا ہے تو وہ بولتا کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے یہ ریپورٹ تو تم نے لکھوائی بھی تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ بات کسی کو بھی نہیں پتا ہوتی ہے اور ایما بہت زیادہ غصیم ان کو بولتے ہیں کہ کہ اب آپ یہاں سے فوراں چلتے بنیں اس سے پہلے کہ میرا دماغ گھوم جائے اور بولتا کہ سر آپ سمجھ سکتے ہیں ہماری حالات کیسے ہم نے ابھی بھی اپنے ایک بہت پرانا دوست کھویا ہے تو اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ لوگ آپ یہاں سے چلے جائیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے سینڈیلالز وغیرہ یہاں سے چلے جاتے ہیں اور بیسٹ بولتا ہے کہ کیٹی تم نے بہت زبردست کام کرا یہ سب کرنے کے بعد ویسے ہم سب کے دماغ ہیدھر ادھر لگے ہوئے تھے لیکن شکر تم نے اتنا دماغ استعمال کر رہا اور وہ ریپورٹ لکھوا دی تھی کم سے کم اور وہ بولتا ہے کہ ایما تمہاری دماغ کو کیا ہوگا تھا تم کیوں اتنا خطرناک طریقے سے بات کر رہی تھی تم تو کبھی ایسی نہیں تھی تو بولتے کہ مجھے نہیں پتا آج مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے دماغ کے امیرے گھساو آئے اور میری تھوٹس کے ساتھ کھلنے کی کوشش کر رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں ریچل ہی ہے اور یہاں سے ہم دوسری طرف شیٹ کرتے ہیں جہاں پہ وہ پلین جا کے کریش ہی ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ نائٹ کولر اور لوگن یہاں پہ ٹیلی پورٹ ہو کر آتے ہیں اور لوگن بولتا ہے کہ نائٹ کولر فوراں سے کام پہ لگ جاؤ اور پتہ لگانے کی کوشش کرو کہ سیشان کی لاش تہاں پہ پڑی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کا سمان وزیرا مل جائے اور ہم پتہ لگا سکیں کہ وہ یہاں پہ کیا لے کر آ رہا تھا اور ہم دیکھتے ہیں وہ بلتا ہے کہ یہاں پہ کچھ گارڈز بھی ہیں ان کا ٹھکانہ میں لگاتا ہوں تم صرف ٹونڈنے پہ لگ جاؤ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ نائٹ کولر بلتا ہے یہ تو ہمارے بلیک برڈ جہاز کی کوکپٹ ہے لیکن یہ اتنے خطرنا ہے کہ ایمپیلٹ کے بعد کیسے بچ سکتی ہے تو لوگن بلتا ہے کہ یہ سب بینشی کے کام ہیں اس بیچارے کے پاس جو کچھ بھی چیخے بچی ہوئی تھی مرنے سے پہلے اس نے سب اس کو بچانے میں لگا دی تھی لوگن بلتا ہے کہ ہمیں وہاں پہ جا کے دیکھنا ہوگا کہ کہیں پہ اس کے اندر سائیکل آبس اور ریچل بھی تو نہیں تھے اس سے پہلے کہ وہ سب کو جل کے راہ ہو جائے لیکن نائٹ کولر بلتا ہے لیکن ہم وہاں پہ جائیں گے کیسے لیکن یہ ایک دو میرٹ میں صحیح ہو جائیں گے تم ٹینشن نہیں لو تو نائٹ کولر بلتا ہے کہ نہ اس کے اندر ریچل ہے نہ ہی اسکارڈ ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس پلین کو جو ہے ریموٹ سے کنٹرول کیا جا رہا تھا لیکن یہ دیکھو یہ کون ہے یہاں پہ اور ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بینشی کی لاش پڑی ہوئی ہوتی ہے جس بیچاری کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوتی ہے اور یہاں پہ نائٹ کولر بہت افسوس کر رہا ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ ہمارا دوست ہوا کرتا تھا لوگن اور ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ وہ جو میٹنٹ ہے وہ ریچل کی دماغ کے ساتھ بہت زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے مطلب اس کی دماغ کی مدد سے ہی وہ سارے ایکس من کو جو ہے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے ان کو ختم نہ ختم نہ سپنے دکھا رہا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ تم نے تو اریجنل مارویل گر کو ایک زبردست کامپیٹیشن دے دیا تمہاری پاورز بھی لا جواب ہیں اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ریچل وہ غصہ آجاتا اور اس کو وہ گاریہ دینے شروع کر دیتی ہے لیکن اگلی پل وہ اپنی پاورز تمال کرتا اور ریچل کو گرا دیتا ہے اور سیکلوک چلا تھا کہ تم نے کہا تھا کہ تم اس کو ہرٹ نہیں کرو گے تو یہ تم کیا کر رہے ہو تو وہ بولتا ہے کہ یہ سب اسی نے شروعات کری تھی میں نے اس کو نہیں کہا تھا کہ مجھ سے بتتمیزی کرے اگر وہ تمیز سے پیش آئے گی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پتہ لگانی کوشش کر رہے ہوتے کہ بنشی اپنے ساتھ چاہلے کر رہے تھا اور وہاں پر سولڈرز بھی گھوم رہے ہوتے ہیں اور لوگن جو ان سولڈرز کو ٹھکانے لگا رہا ہوتا ہے لوگن نائٹ کو رڈرز سے پھوچتا ہے کیا ابھی تک تمہیں کچھ ملا یا نہیں ملا تو بولتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں ابھی تک کچھ بھی ملا اور یہاں پر بہت جال لائٹ بھی آنے والی ہے مطلب صبح ہونے والی ہے تو مجھے ڈھر ہے یہاں پر اور زیادہ سولڈرز پہنچ جائیں گے تو اس لئے ہمیں جو کرنا ہے فورم جلدی اردی کرنا ہوگا اور ہم دیکھتے کہ لوگن کی نظر ایک کیسیڈ پر بڑھتی ہے جس کے اوپر میور آئرین لکھا ہوتا ہے اور وہ ایک کسی مبار برکیز ہوتا ہے لوگن سمجھ جاتا کہ یہ وہی چیز ہے جو کہ کیسیڈی اپنے ساتھ لے کر آ رہا تھا اور اس طرح ہم دوبارہ شیفٹ ہوتا ہے سائیکل آب اور ریچل کے پاس جہاں پہ ریچل پوچھتی ہے ہوش میں آنے کے بعد کہ یہاں پہ کیا ہوا تھا تو سائیکل آب بتا تھا کہ تم نے اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کری تھی اس لئے اس نے تم پہ حملہ کرا اور میز اس میں بلکل سرپرائز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر جین ہوتی تو وہ بلکل تمہاری ہی طرح کر دی تو بولتی کہ میرا سر بہت زیادہ دکھ رہا ہے اس نے میرا دماغ کا استعمال کر رہا ہے دوسرے ایکس بین کے دماغوں تک پہنچنے کیلئے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی چیز تلاش کر رہا ہے کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے تو سکارٹ بوچھتا ہے کہ وہ کیا چلی سے تم نے پتہ لگایا تو بولتی کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ پروفیسر کو ڈھونڈ رہا ہے ہاں مجھے پکا لگتا ہے کہ وہ پروفیسر ایکس کو ڈھونڈ رہا ہے لگن اس کے ساتھ ساتھ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے تو سکارٹ بوچھتا ہے کہ کیا تو بولتی کہ جب وہ میرے دماغ کے اندر گھشاتا تھا تو میں تھوڑا اس کے دماغ کے اندر پر گز گئی تھی اور میں نے یہ سینس کر رہا ہے کہ اس کا اور پروفیسر کا ایک بہت پرانا منٹل لنک ہے مطلب ایسا لگتا ہے کہ وہ اور پروفیسر ایک دوسرے کو بہت ٹائم پہلے جانتے تھے کبھی اور میں یہ تمہیں بتاؤں ایک سپرائز کی بات کہ اس کو جو ہے ٹریننگ پروفیسر ایکس نہیں دی ہے اور یہاں سے ہم شیفٹ ہوتے ہیں اگزیویر انسٹیٹوٹ کے اندر جہاں پہ ولورین جو ہے ہینک کے پاس وہ ڈسک لے کر آتا ہے بریف کیس اور پوچھتا ہے کہ ہم اس کو بڑی مشکل سے لے کر آئے ہیں کیا اس میں سے تم کچھ نکال کے ہمیں بتا سکتے ہو کہ جس کے لیے شان نے اپنی جان گھوا دی تو بیج بولتا ہے کہ اس میں سے نکالنا تو بہت مشکل ہے کیونکہ اس بریف کیس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا تو لوگان بولے گا تمہاری کوشش ہی کافی ہے کیونکہ اس کے لیے شان نے اپنی جان گھوا دی تو ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ آخر کار اس کیسٹ کے اندر کیا ہے اس کیسٹ کو ڈیجیٹلی پلے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ میسیج وہیں سے کنٹینی ہوتا ہے جہاں سے میں نے لازت سائن دیکھا تھا کہ مویرا میک ٹیکٹ اپیئر ہوتی ہے اور بولتی ہے کہ چارلز اگزیویر ایک نمبر کا کمینہ انسان ہے اور بولتی ہے کہ اس نے یہ دوبارہ سے میرے ساتھ کرا اس نے مجھے اپنی مدد کے لیے بھلایا کیونکہ اس کے ایکسمن بچے جو تھے وہ کہیں میسنگ ہو گئے تھے اور وہ اس کو مل نہیں رہی تھے تو وہ میرے پاس مدد کے لیے آیا لیکن میں اس کے مدد کرنے کے لیے راضی ہو گئی اور میں نے اس کو اپنے بچے دے دیے لیکن اس کمینے آدمی نے جو ہے میرے بچوں کو مار دالا to be continued موسیقی